اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلی اور بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی مونیبو رحمان صاحب نے چشتی رسولہ کے کلیمے کے اوپر اپنا فتوہ جاری کیا ہے جی آپ نے بلکل صحیح سنا مفتی مونیبو رحمان صاحب کا یہ فتوہ جاری کرنا ہی تھا کہ اس کے کچھ گھنٹے کے بعد ہی انجنرل صاحب کی طرف سے بھی ریسپونس آ گیا یہ فتوہ کل بروز سم وار 18 دسمبر کو دارالافتاد دارالعلوم نئیمیہ سے جاری کیا گیا جس میں باقاعدہ بریلوی فرقے کے بڑے علماء کرام کے سگنیچرز بھی ہوئے ہیں فتوے میں واضح طور پر مفتی مونیبو رحمان صاحب نے یہ بیان کیا ہے کہ چشتی رسول اللہ کی گستخانہ عبارت الہا کی عبارت ہے اور اس بے سند روایت کی بنیاد پر ہم اپنے اکابرین پر کفر کے فتوے نہیں لگا سکتے مزید مفتی صاحب نے وہاں پر یہ بھی بیان کیا کہ تصوف کی کسی بھی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا ملتقب ہے اہل سنت و جماعت کے کسی بھی مستند عالم دین نے کبھی ان عبارتوں کی تائید و تصویب نہیں کی بلکہ ان کا رد ہی کیا ہے جہاں تک ان کتابوں کے مسننفین کے ایمان کا معاملہ ہے تو جب تک قطعی طور پر یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ الفاظ ان کے اپنے تحریر کردہ ہیں تو وہ اہل ایمان ہی قرار دیے جائیں گے مزید مفتی صاحب نے عالی حضرت کے حوالے سے یہ بھی بیان کیا کہ جن مسلمہ اکابرین نے ان کتابوں کی تعریف کی ہے تو ہمارا یہ حسن زن ہے کہ وہ ان علاقی کلمات پر متلع نہیں ہوئے بعض اوقات سرسری طور پر کسی کتاب کو دیکھ کر حسن زن کی بنیاد پر اس کی تحسین کر دی جاتی ہے بس ہمیں مکمل یقین ہے کہ اگر یہ کلمات ان کی نظر سے بھی گزرے ہوتے تو وہ بھی ان کا رد فرماتے مفتی صاحب کا یہ فتوہ جاری ہونا ہی تھا کہ آج انجنس صاحب نے بھی اس کے حوالے سے اپنا ریسپونس دیا ہے انجنس صاحب نے یہ لکھا کہ ہم پاکستان میں بریلوی فرقے کے مفتی آزم مفتی مونیبو رحمان صاحب کو چشتی رسول اللہ کے بارے میں ان کے حالیہ فتوے پر مبارک باد اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں تاہم کشف المحجوب و تذکرات الاولیاء جیسے دیگر کتب میں بھی قستخانہ مسائل بیان ہوئے ہیں ہمیں اس کے حوالے سے بھی فتوے کا انتظار رہے گا خیر مفتی مونیبو رحمان صاحب کے فتوے کے حوالے سے آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا یہ تھی پہلی اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے بارے میں دوسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ کافی عرصے پہلے مفتی تارک مسعود صاحب کی جانب سے انجنس صاحب کی ایک ویڈیو پر کاپی رائٹ سٹرائک بھیجا گیا تھا آئی ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اگر آپ اس پورڈکاسٹ کو کمپلیٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک دیسرپشن میں ہے تیسری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ اکثر انجنس صاحب اپنی ویڈیوز کے اندر مولانا تاریخ جمیل صاحب اور جعوید احمد غامری صاحب کے اندازے بیان کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا بیان کرنے کا طریقہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے تو آخر کار ریسنٹلی جعوید احمد غامری صاحب نے اپنی تفسیر کی کلاسز کے اندر یہ بیان کیا کہ ایک دائی کا اندازے بیان کیسا ہونا چاہیے یعنی بحث کے دوران میں اپنے خدود کی رائعت ملہوز رہے دوسرے کا عدب ہر لحاظ سے ملہوز رکھا جائے بات کرتے وقت تنس تاریخ تحکیر کی اسالیب سے حد تل مقدور اجتناب کیا جائے کسی کا علم نہ اپنے نہ بیٹھ جائے بلکہ اپنی بات سریکے کے ساتھ اس کو پہنچانے کی صحیح کریں ایک مشکل کام ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بحث ہونی ہے تو پھر اس میں یہ مجادلہ احسن ہے جس کی اللہ تعالی نے تلقین فرمائی ایسے طریقے سے نصیت کی جائے کہ آپ کا مخاطب حکارت بھی محسوس نہ کریں اور اس کو کچھ نہ کچھ توجہ بھی ہو جائے کہ اس نے غلط رویہ اختیار کر رکھا ہوا ہے غلط رویہوں پر غلط طرز عمل پر متنبع کرنا آسان کام نہیں ہوتا آپ کے گرد و پیش کے لوگ بھی خاص طریقے کا ردعمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر نصیت کی جائے نصیت سننی کوئی آسان کام نہیں ہے تو اس لیے کرنے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مخاطب کی طرف سے پورا ردعمل سامنے آ سکتا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ نصیت کرنے کے لیے جو اسالی بھی اختیار کیے جائیں وہ حسنہ ہونے چاہیے اچھے ہونے چاہیے تاکہ کم سے کم ردعمل پیدا ہو کمپلیٹ ویڈیو کی لنک ڈسٹرپشن میں ہے آپ وہاں سے اسے دیکھ سکتے ہیں یہ تھی تیسری اپ ڈیٹ اب بات کرتے ہیں چوتھی اپ ڈیٹ کے بارے میں چوتھی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل حمدر صاحب نے اپنے چینل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں انہوں نے نکاہ موتا کے حوالے سے یہ بیان کیا کہ آج کی ڈیٹ میں بھی نکاہ موتا کیا جا سکتا ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس لیے آج کے اس زمانے کے اندر اگر ایک شخص کو معلوم ہو کہ وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا ہے اور وہ لازمی بات ہے کہ وہ کسی گناہ کے اندر پڑ جائے گا اور پھر ایسی سوچیشن کے اندر خاص طور پر ان ممالک میں کہ جہاں پر جہاں پر گناہ میں پڑنے کے اندیشے اور دروازے بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اگر ایک شخص وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے اور اگر اس کے پاس دیگر اسباب نہیں ہیں تاکہ وہ گناہ جیسی زنا جیسے جو گناہ ہے جو حرام ہے اس سے بچ سکے پانچویں اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آپ سب کو یہ معلوم ہوگا کہ سوشل میڈیا پر مولانا تاری جمیل صاحب کے بیٹے کی قبر کی حوالے سے ایک خبر فیر رہی تھی کہ مولانا تاری جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر کو پکا بنایا ہے تو آخر کار کل انجنس صاحب نے اپنے اوفیشل چینل سے اس چیز کو کلیریفائی کیا ہے آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے تو اس کے گرد بھی اس طریقے سے پتھر لگائے میں انہوں نے یہ جائز ہے اور یہی وہ ایک عمل ہے جو تاری جمیل صاحب نے بھی کیا ہے انہوں نے کوئی اس کو پکا قبر کر کے فکس کوئی بیلڈنگ اس کے پر نہیں بنا دی اور وہ جو کتبے والی قبر بھی نظر آ رہی ہے وہ ان کے بیٹے کی قبر نہیں ہے وہ ساتھ کسی ریلیٹیف کی قبر ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے بس اتنی کی ہے جتنی آپ کو اس میں نظر آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں میں ابھی اسے جائز نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے قبر کو بالکل پکا کر دیا جائے یہ تھی آج کی ساری اپ ڈیٹس ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ